دوستہ آپ انسان کے ساتھ ہونے والی مختلف بیماریوں سے تو آگاہ ہوں گے آج ہم پانچ عجیب و غریب بیماریوں کا ذکر کریں گے جن کا تعلق بھی انسان کے ساتھ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے مطلق نوٹفکیشن ملتا رہے نمبر پانچ پر ہے ایلیفنٹی ایسز اس طرح کی بیماری خاص قسم کے وامز کے ذریعے ہوتی ہے یہ وامز انسان کے لیم سسٹم میں رہتے ہیں انسانی جسم میں لیم سسٹم فلویڈ کو بیلنس میں رکھتا ہے اور بیماریوں کے خلاف لڑنے میں مدد دیتا ہے اس بیماری کو ایلیفنٹی ایسز کے نام سے اس لیے جانا جاتا ہے کیونکہ انسان کے آزا ہاتھی کی طرح موٹے اور سوچ جاتے ہیں زیادہ تر کیسز میں اس کی کوئی خاص علامات نہیں ہوتی مطلب جس وقت یہ بیماری نمائع ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے اس بیماری میں انسان کے بازو، ٹھانگیں اور دوسرے آزا غیر یقینی ہاتھ تک سوچ جاتے ہیں اپی ڈرموڈی سپلاسیا ویروسی فامس ایک اور بیماری جو حالیہ سالوں میں منظر آم پر آئی ہے وہ اپی ڈرموڈی سپلاسیا ویروسی فامس ہے یا پھر مختصران اسے ٹری بارگ سکن ڈیشانڈر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے درختوں کے تنوں کی طرح جلد پر بے شمار عبار بن جاتے ہیں یہ عبار خاص قسم کے ویروسے ہوتے ہیں اور جسم کے جس حصے پر ظاہر ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے درخت کا تنہ ہو ہائپر ٹرائیکوسز جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا اس قسم کی بیماری ہے جس میں انسان کے پورے جسم پر غیر معمولی حد تک بال نکال آتے ہیں اس قسم کے کیسز دنیا میں شاز و ناظری سامنے آتے ہیں اب تک دنیا میں اس طرح کے پچاس کیسز رونما ہو چکے ہیں مہتی مو گلوبی نیمیا اس قسم کی حالت دنیا میں بہت کم وقوع پذیر ہوتی ہے تعم اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ انسان کا پورا جسم بلو یعنی نیلا پڑ جاتا ہے اس حالت کی وجہ خاص قسم کی کیمیکل میتھی مو گلوبین کا انسانی خون میں غیر معمولی حد تک بڑھ جانا ہے اس بیماری کے علامات میں سانس کا اکھڑنا سردر اور تھکاوٹ وغیرہ شامل ہیں پروجیریہ اس قسم کی کنڈیشن آلانکہ دنیا میں بہت نایاب ہے تام اس حالت کو خطرناک حد تک جانا جاتا ہے کیونکہ اس کے اثرات بہت بورے ہوتے ہیں ایک اندازے کے مطابق دنیا میں پیدا ہونے والے اسی ہزار لوگوں میں سے کوئی ایک شخص اس بیماری کا شکار ہوتا ہے یہ حالت بہت محلق ہوتی ہے اور اس کا شکار ہونے والے افراد کی بیس سال کے عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی موت واقعہ ہو جاتی ہے اس بیماری کا شکار ہونے والے بچوں میں تین ایج میں پہنچنے سے پہلے بالوں کا خطرناک حد تک گرنا اور نظر کا کمزور ہونا شامل ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ